بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شیرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج کافی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گو کہ عمران خان صاحب کو آج تقریباً نو کیسوں کے اندر جو ہے وہ ان کو زمانت بھی ملی ہے اس سے پہلے وہ یہ کہہ کے آئے تھے کہ ان کو شاید گرفتار کیا جائے گا یا ان کو ایک مرتبہ پھر مارنے کا پروگرام ہے یا سازش ہے لیکن ہمیشہ کی طرح یہ ایک ان کا بیان ہی تھا یا اس کو کہا جائے کیا کہا جائے خوف کہا جائے یا ایک ان کی اپنی ایک پولیسی ہے جس کے اوپر شاید وہ پریشرائز کرتے ہیں وہ کہا جائے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے لے گئے اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ایک لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے وہ حکم آ گیا ہے جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا اور اس حکم کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کی جو بھی کوشش تھی وہ سیاست دانوں کی خود سے کوشش تھی انہوں نے خود کیے پوری اس میں تفصیلات بھی انہوں نے بتائیں کہ رابطوں سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے فاروق نائک نے چیرمنٹ سینٹ کے کردار سے عدالت کو آگاہ کیا اور سپریم کورٹ کے نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی یہ حکم نامے میں لکھا ہے جبکہ ہمیں یاد ہے کہ عید سے پہلے جو جمعہ تھا اس دن دو بجے اور چار بجے اور جو ڈیڈ لائنز تھی وہ دی جاتی رہی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ مذاکرات کریں آپس میں بات کریں بہرحال یہ عدالت نے اب حکم نامے میں کہا ہے کہ کوئی ہدایت نہیں کی تھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے اور سپریم کورٹ کا چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار رہے گا اب یہ بہت ہی اہم حکم ہے کہ چونکہ شاید اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے کہ عدالت انتظار میں تھی کہ مذاکرات ہوں گے اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ آہ پروسیڈنگز کی جائیں گی لیکن کل سپریم کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کی کوشش ہوئی لیکن وہ ناکام ہو گئے ایک دن پہ اتفاق تھا یہ ریپورٹ جمع انہوں نے کروائی اور ایک دن پہ اتفاق تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ کوئی دن نہیں مقرر ہو پایا لہٰذا مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد پھر یہ آج حکم نامہ جاری ہوتا ہے اور کل جو ہے ایک اور بہت اہم سماعت ہے جو کہ پیٹیشن تھی سردار شوکت کی جانب سے جو کہ صاحبزادے ہیں سردار محتاب عباسی صاحب کے ان کی طرف سے ایک پیٹیشن جو ہے وہ مفاہمت کے حوالے سے تھی کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت کرے اب اس کے اوپر کیا ہوگا کیا یہ جو حکم جاری ہوا ہے چودہ مئی کا جس میں کہ صرف دس دن رہ گئے ہیں انتخابات تقریباً ناممکن ہیں الیکشن کمیشن جواب دے چکی ہے سیکیورٹی کے ادارے بریفنگ دے چکے ہیں سیاسی جماعتیں یہ کہہ چکی ہیں پارلیمان فنڈز دینے سے قاصر ہے اور وہ بھی انکار اپنا کر چکے ہیں تو پھر کیا ہوگا کیا وان نائنٹی آرٹیکل جو ہے اس کو انوک کیا جا سکتا ہے یا حکومت پہ پارلیمنٹ پہ توہین لگائی جا سکتی ہے اور پارلیمنٹ بھی اب ایک توہین کے لیے قانون سازی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ججوں کو بھلانے کی اوپر بھی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے جو کہ جناب مظاہر علیہ اکبر نکویز صاحب کے حوالے سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ریجسٹرار جو ہے سپریم بھی صورتحال بنتی ہے کل کے دن کے حوالے سے اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے ایسا نکبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر جو ہے منصوبہ بندی کے بہت سارے موضوعات پہ ان سے بات ہوگی لیکن اس وقت پھر ساتھ ارفان قادر صاحب موجود ہیں شروع میں بہت بہت شکریہ ارفان قادر صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام سر بس آپ کو تھوڑے وقت کے لیے زحمت اس لیے دیئے کیونکہ بہت اہم ہو گیا یہ جو حکوم آگیا ہے چودہ مائی والا اس کا مطلب کیا لیا جائے کل آر یا پار ہو سکتا ہے یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وقت ملے گا حکومت کو مزید نیگوشیئٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ محول بنایا جائے گا چیف جسٹس صاحب جو ہے میں تو دیکھا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں پسا لیا ہے پہلے انہوں نے اللیگل آرڈرز کیے پھر وہ اللیگل آران کانسٹیشنل آرڈرز کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی پھر یہ وہ آرڈرز تھے جو کہ ان کے اپنے ججز کے آرڈرز کے خلاف تھے تو ان حالات میں چیف جسٹس صاحب کی جو والنرابلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آپ نے آپ کو انہوں نے خامسائق مشکل میں ڈال دیا ہے تب ہی ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ اس میں مل بیٹھیں تاکہ کوئی ڈیٹ مقرر کر سکیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا آرڈر جو ہے وہ جو کا تو برقرار ہے تو یہ جو ایک زبزب کا یہ شکار ہوئے ہوئے ہیں اس وقت اس میں ان کے لیے بہترین رفتہ ہی ہوگا کہ وہ اپنی غلطی کو مانیں اور اپنے اس فیصلے کو خود ہی کہہ دیں کہ یہ اب نافذ العمل نہیں ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اس پہ یہ سارا کنچوزن جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا لیکن اگر وہ اس غلط آرڈر کو اسی طرح سے فورس کرتے رہے یعنی وہ یہ امپریشن دیتے رہے کہ یہ تو جیسے پارلیمان کی لڑائی ہو گئی ہے عدالتوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے پارلیمان کی کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی جو ہے وہ ان کی اپنے جدوں کے خلاف ہے مثل چار جدوں میں جب کہا کہ یہ تیسلا چار تین کا تھا تو ان تین نے کہا نہیں تین دو کا تھا تھوڑی در کے لیے میں کہتا ہوں جی ہم کسی کو بھی نہیں مانتے میں نہیں کہتا کون ٹھیک ہے کون نہیں ٹھیک لیکن یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے جب تک یہ ریزول سپریم کورٹ کے جدے خود نہیں کریں گے تب تک ان کے کسی بھی احکامات حکم پہ یا ان کے احکامات کی جو قانونی حصیت ہے وہ سوالیاں نشان بن کر رہے گی یعنی وہ جیسے وہ قویشنبل رہے گی اچھا اب فانکار صاحب دو چیزیں نا ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ اس پہ عمل درامت ممکن نہیں لہٰذا اس کو نمٹایا جائے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اور کل انہوں نے اس بات کا یہ ریمارکس دیئے کہ اپنے جو احکامات ہیں اس کے اوپر ان کو عمل درامت کروانا ہے تو وہ کیا وان نائنٹی آرٹیکل کے تحت احکامات دے سکتے ہیں اور اگر نہیں وہ بھی پورے ہوتے تو پھر وہ پہلے ہی نہ ہو چکی ہے تو پھر کیا ہوگا سر دیکھیں وان نائنٹی تو کہتا نا کہ پاکستان کی جتنی بھی ایگزیکٹیو آثورٹیز ہیں اور جو جیڈیشل آثورٹیز ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درامت کریں گے یعنی ان کی تائید میں کام کریں گے لیکن یہ تو سپریم کورٹ کے احکامات ہی نہیں ہیں یہ تو چار ججز میں کہہ دیا ہے کہ آرڈر آف تو کورٹ چار ججز کا تھا ان کا تو تھا ہی نہیں تو پہلے تو یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں دوسری بات کیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی ایسا حکم ہو جو کہ آئین میں ان کو اس طرح کا حکم دینے کی اجازت ہی نہ ہو وہ تفرید ہی نہ کیا ہو گیا مثلا تاریخ دینا الیکشن میٹر میں یہ سارے پاکستان کا آئینہ پھول کے دہنے کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ تاریخ دے گی یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ تاریخ دے گی اور اب سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی شاید کوئی ریویو کی بھی بات کی ہے جس میں انہوں نے ایسی ہی بات کی ہے جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے تجاوز ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے شاید دیمے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا ایک تین ججز کا بنچ خود ہی سارا قانون اپنے آتھ میں لے لے تو اس وقت تو چیف الیکشن کمیشنر کو چاہیے کہ وہ اپنی جو احکامات ہیں ان کو اسٹیبلش کریں اور ان کو کہہ بہیں کہ یہ باز رہے ہیں اس طرح کے احکامات جاری کریں اور بے سر چلتے چلتے یہ بھی کہ پارلیمنٹ سے بھی پرسیڈنگز مانگی ہیں جو انہوں نے انکار کر دیئے تو اس کے اوپر بھی کوئی احکامات آ سکتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ یہ اب بند گلی میں آگئے ہیں اسی لیے میرا خیال ہے آج ایک political party میں بھی announce کیا ہے کہ تو میرا خیال ہے ہفتے کے دن شاید تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے باہر نکل آئیں گے ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے something like that جی جی پی ٹی آئی نے announce کیا ہے خان صاحب سپریم کورٹ اس وقت جو تین ججز ہیں وہ سپریم کورٹ نہیں ہے یہ جو minority ججز ہیں جو کہ یہ تین chief justice صاحب کا تو خیال ہے کہ سپریم کورٹ ہوتا ہی chief justice ہے تو یہ تو ایک بڑی embarrassing situation ہو گئی ہے اور میرا سالہ جلدی یہ معاملہ جو ہے اب منطقی انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ sir thank you so much شرفان قادر صاحب سابق attorney journal اور ایک معروف خانوندان ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امکانات نہیں ہے بند گلی میں ہے اس وقت سپریم کورٹ پہلے اپنے اندر کا جو تصویہ ہے وہ کرنا پڑے گا چار کو آرڈر ہے تین کو آرڈر ہے یہی حکومت کی position ہے کہ چار ججزوں کا فیصلہ ہے جس کو کہ تسلیم کرے میاں نواز شریف نے بھی آج اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو احسن اقبال صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں سینیر آنوائے پاکستان مسلمی نواز کے اور وفاقی وزیر ہیں پلاننگ کے بہت سارے موضوعات پہ احسن صاحب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے پہلے تو اس پہ آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت parliament versus عدلیہ ہے حکومت کو وہ بیچ میں سے نکل گئی ہے حکومت پارلیمنٹ ہے تو یہ لڑائی جو ہے یہ کب تک اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اور انجام کیا ہو سکتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو آج میں میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی ملک کے اندر یہ صورتحال کوئی pleasant نہیں ہے اور خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جو ایک بڑے بترین اکنومک رائیسس کا سامنا کر رہا اور اسے گزر رہا ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی کسی بھی اکنومک ریکاوری یا ڈیویلیپمنٹ کے لیے پری ریکوزٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس ملک کے اندر ہر وقت ایک حیجان پیدا کیے رکھیں ہر وقت بے یقینی پیدا کیے رکھیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا کل سپریم کورٹ کیا کرے گی کل پارلیمنٹ کیا کرے گی تو وہاں پہ باہر سے کون آنے اپنے ملک کے لوگ بہاں سرمایہ کاری نہیں کریں گے تو اس لیے رول آف لاؤ جو ہے نا وہ ایک تصور کی طور پہ اس لیے اپلائی کیا جاتا ہے کہ اس سے سوسائٹی میں آرڈر آئے آرڈر کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں ایک سٹیبلیٹی آئے استحقام آئے لیکن اگر آپ کے عدالتی فیصلوں سے سوسائٹی میں عدم استحقام آئے اور ڈس آرڈر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لاؤ نہیں چل رہا رول آف جنگل چل رہا ہے اب رول آف جنگل کیا ہے اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے دوزار سولہ میں ساکب نصار صاحب نے ایک بڑا مفصل فیصلہ لکھا جسے مصطفیہ امپیکس کیس کہتے ہیں جی اس کیس میں انہوں نے یہ سرات کے ساتھ واضح کیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے کوئی ثواب دیدی اختیارات کا آئین میں تصور نہیں ہے اور وہ کابینہ کیا اور وہ اختیارات ادارہ جاتی طور پہ کابینہ کے ذریعے ایکسرسائز ہو سکتے ہیں حالانکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ان دیر اون رائٹ منتخب آفیسز ہیں چیف جسٹس is not an elected office اچھا اب اگر وہ ثواب دیدی اختیارات سیول سائٹ پر انتظامیہ میں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے لیے حرام ہیں تو وہ کون سی فقہ ہے جس کے تحت وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے حلال ہو گئے اب اس وقت یہ اتنی مذکہ خیص صورتحال ہے کہ پارلمنٹ نے ایک قانون بنایا جس نے عدلیہ کے اندر چیف جسٹس کے اختیارات کو مصطفیہ امپیکس کیس کی روشنی میں انسٹیوشنلائز کیا ہے اس کے اوپر وہی چیف جسٹس کے جن کے ثواب دیدی اختیارات پر زد پڑی ہے انہوں نے اپنا ایک بینچ بنا کے سٹی آرڈر دے دیا اس سے بدترین کانفلکٹ آف انٹرس کا کیس کیا بنے گا جس طرح ابھی عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ تضادات ہیں جن کا ہماری عدلیہ کو سامنا ہے اب آپ پھر نوے دن کی کہانی دیکھ لیں کہ جی نوے دن آئین کے اندر لکھا ہے سٹرکٹو سینسو بس ہم نوے دن کی کمپلائنٹس جاتے ہیں تو بھئی ہمیں کو یہ بھی بتائے کہ کیا پنجاب کے اندر پاکستان کا آئین نافذ ہوتا ہے خیبر پختونخواہ میں کسی اور ملک آئین نافذ ہوتا ہے اگر نوے دن کے الیکشن واقعی آئین کے لحاظ سے مطلوب ہیں تو پھر آپ کو کٹھا اعلان کرنا چاہیے لیکن ایسن صاحب بات تو احکامات کی ہے اور اگر آپ اداروں کا اعترام کرتے ہیں تو عدلیہ نے ایک کام دیا تھا ایک حکم دیا تھا کہ آپ پنجاب کے اندر انتخابات کر رہا دیں اسی پہ وہی بات جو عرفان قادر صاحب نے بھی کی کہ پارلیمنٹ کا ویو یہ ہے اور ایک بہت بڑی اکثریت کا ویو یہ ہے اور خود سپریم کورٹ کے ججز کا ویو یہ ہے کہ چار ججز نے یہ حکم نہیں دیا تین ججز نے یہ حکم دیا تو ایک مائنورٹی ویو جو ہے اس کو سپریم کورٹ کا اس لیے آرڈر بنایا جا رہا ہے چونکہ ان تین مائنورٹی ججز میں چیف جسٹس is there and he is using his discretionary power اپنی ثوابدیدی اختیارات کے ذریعے وہ اپنے مائنورٹی فیصلے کو impose کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی عدالت بندگلی میں ہے جیسے رفان قادر صاحب فرمارے تھے اور کل جو ہے وہ کوئی solution نکالنے کی کوشش کریں گے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے یا پھر آگے بڑھیں گے اور توہین لگا دیں گے یہ صورتحال قطن کسی صورت بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہے اور اسے ڈیفیوز ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب اگر ادارے عامنے سامنے آ جائیں تو پھر سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ کوئی clash کی صورت نہ ہو اداروں کا جب clash ہوتا ہے تو اس کا جو پھر damage ہوتا ہے یا collateral damage ہوتا ہے وہ آئین کے لیے ملک کے لیے کسی بھی نظام کے لیے اچھا تو نہیں ہے مگر حکومت بھی تو پیچھے ہٹ سکتی ہے نا سر اگر آپ بھی ایک کہہ دیں ٹھیک ہے political parties ہیں سب نے کہا ہے حکومت نے تو بڑا restraint کا مظاہرہ کیا دیکھئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ election ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ کیا پنجاب کے election باقی صوبوں سے پہلے ہونے چاہیے یا سب election اکٹھے ہونے چاہیے ہیں جو آئین کی منشاہ ہے جو آئین کا structure ہے وہ ایک ایسا federation ہے کہ جس میں تمام federating units برابر ہیں اب یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے نوے دن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے پنجاب کا election چار پانچ ماہ پہلے کریں گے پنجاب میں ایک سیاسی حکومت قائم ہوگی چونکہ پنجاب پچپن فیصد پاکستان ہے وہ فیصلہ کرے گا قومی assembly میں کون اگلا election جیتے گا چونکہ وہاں ایک political government ہوگی اب سندھ اور بلوچستان تو فارق ہو گئے نا لہٰذا سندھ اور بلوچستان کی assemblies نے resolution کیا ہے ان کی قیادت نے کہا ہے کہ یہ پنجاب میں پہلے election ہمارے لیے قابل قبول نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 97 سے پہلے قومی assembly کا election تین دن پہلے ہوا کرتا تھا صوبائی assembly سے اور اس کا بھی بہت ایک negative impact ہوتا تھا اور اس کے اوپر یہ ایک اتراز آیا کہ جی قومی assembly کے election سے صوبائی assembly متاثر ہوتی ہے لہٰذا کٹھا ہونا چاہیے تو 97 سے ہمیشہ 97 اس کے بعد 2002 2008 13 18 سارے election کٹھے ہوتے رہے ہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ ایک election پہلے ہو کے دوسرے پہ سندھے مزاکرات کے اندر تو یہ تیپ آ گیا تھا نا مطلب آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے ڈار صاحب نے کہا کہ ایک دن انتخابات کے لیے ہم مان گئے ہیں صرف تاریخ نہیں تھے ہوئی نا میرا خیال ہے کہ دیکھئے اس میں اگر یہ مزاکرات چلتے رہے ہیں اور اگر پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب اس کو سیبوٹاج نہ کریں اور اپنی پارٹی کو فری ہینڈ دیں تو مجھے یقین ہے کہ جو مزاکراتی ٹیم ہے وہ اس کا حل نکال لے گی چونکہ جو بنیادی حصول ہے اس کے اوپر تو پی ٹی آئی نے ابھی اتفاق کیا ہے کہ election ایک دن ہونا چاہیے اور اگر ایک دن ہونا چاہیے تو اس کے لیے جو مناسب time frame کیا ہے جس وقت ہو سکے چونکہ ابھی آپ دیکھئے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بہت critical مرحلے میں negotiations کے ہیں economy جیسے میں نے کہا کہ بالکل critically recover کر رہی ہے کیا آپ اس وقت فورڈ کر سکتے ہیں کہ چار مہینے کے لیے ملک کو ایک spin میں پھینک دیں چونکہ election کا مطلب ہے کہ آپ ملک کو spin میں پھینک دیتے ہیں اس میں میں نے بات کرنی ہے کہ timing ہر چیز کے اندر خاص کر کے سیاست کے اندر timing کی بڑی اہمیت ہے لیکن آپ کے اپنی party کے اندر بھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں جعوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں آپ سب لوگوں کے اوپر الزام لگے ہیں کہ وہ تو اس حوالے سے نا کہ جو عمران خان صاحب کا viewpoint ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کا علمیہ کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس یہ جو political worker ہیں یہ تو ہم جیسے ہی ہیں ہماری جماعتوں سے گئے ہیں زیادہ تر تو وہ سیزنڈ ہیں انہیں political dynamics کا پتہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ عمران خان صاحب کو آخری وقت تک روکتی رہی کہ یہ اسیملیہ نہ توڑے ہیں دو حکومتیں نہ توڑے ہیں وہاں پر خان صاحب کی انا اور ذیتی چلتی ہے اس کے آگے سب بے بس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جنرل باجوا نے کہا تو اب اب اس کو چاہے جنرل باجوا کو کہیں اب وہ کہتے ہیں مہنگائی کے وجہ سے ہم نے توڑ دی کہ ہم پر الزام آ رہا تھا یا جو بھی اس کو وہ کہیں لیکن آخری فیصلہ وہاں پر عمران خان صاحب جب کر لیتے ہیں اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسیملی ہیں چودہ مئی سے پہلے نہ توڑیں تو ہم باتچیت نہیں کریں گے اب اس ان کے موقف کو دیکھے یقیناً ہماری جماعت میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے باتچیت کرنا فائدہ مند نہیں چونکہ end of the day عمران خان صاحب کا حصول یہ ہے کہ my way اور high way لیکن ابھی تو عدالت بھی یہی کہہ رہی ہے نا کہ وہ حکم تو برقرار ہے چودہ مئی والا سر تو اب اس کو جیسے میں وہ اب سیاسی پوزیشن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ فوج کہتی ہے ہم نہیں اکیس دن پہلے ہم پول آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے پیسے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے election commission کہتا ہے انتظامات نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ تو حکم نہیں مانے گے تو پھر کیا ہوگا نہیں دیکھئے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو ابھی بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو تین ججوں کا حکم ہے یہ minority حکم ہے وہ وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب ہوگا کیا حصد یہ دیکھیں عدالت یہ نہیں تسلیم کر رہی ہے لہذا اس کے اوپر دیکھئے حل جو ہے نا اگر ہم اس قضیے میں پھنس گئے اس کا کیا حل ہے ہمارا یہ view ہے کہ چیف جسٹس صاحب بجائے اس کے کہ مزید بند گلی میں جائیں ہم ان کو فوری طور پہ فل کوٹ قائم کرنا چاہیے بینچ وہ بھی کل انہوں نے صدا مسترد کی ہے اب یہ اگر وہ نہیں کریں گے تو جو بھی کوئی اس conflict resolution کا راستہ ہے اس کے حل ہونے کا وہ بند ہو جائے گا اور دیکھئے پھر اس میں عدل یا بند گلی میں آئے گی اس وقت parliament بھی ایک position لے چکی ہے آئین کے اندر یا democracy کے اندر یا جو ہمارا ایک constitution scheme ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ parliament خود مختار ہے لیکن اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ parliament آئین سے باہر کوئی قانون سازی نہ کرے judicial review ہے judicial review کا تصور ہے کہ جس میں کئی دفعہ judiciary جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو قانون سازی parliament نے کی یہ آئین سے متصادم ہے لہذا ہم اسے آہ cancel کرتے ہیں تو جہاں judicial review ایک تصور ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ judiciary اگر دن کو رات کہے رات کو دن کہے تو وہ ultimate ہے اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے وہ تو پھر علام ہی ہے نا اوپر تو لہٰذا judicial review کا جو چیک کا نظام ہے وہ parliamentary oversight ہے تو جمہوریت کے اندر یہ دو جو تصور ہیں parliamentary oversight اور judicial review ان دونوں کو ہم پلہ چلنا پڑے گا اگر عدلیہ جو ہے کہیں transgress کرے گی تو پھر parliament کا جو oversight کا function ہے اس کو آ کے دیکھنا پڑے گا اور اگر parliament کہیں transgress کرتی ہے تو اس کو judicial review سے آپ دیکھتے ہیں اب یہ بکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو interconnected ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے لیکن جب ہم اسی کی بات کرتے ہیں کہ ججوں کی تیناتی کا مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ہیں تو پھر آپ کی پارٹی نے حالی میں دو جج لگایا ہے سار وہ parliamentary committee تو سائیڈ پہ رہ گئی نا وہ تو آپ نے لگایا ہے اور ابھی دو ججوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ pressure ہے جس کے اوپر جسس قاضی فائزی صاحب نے خط لکھا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ جو غلط تھا وہ بنیاد بنا تو reason کیا تھی وہ کہتے ہیں جی کوئی unseen قسم کی environment تھی جس کے اندر ہمیں کہا گیا کیا پیہ کرتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے وزیر قانون صاحب قوم سے معافی مانگ چکے ہیں تو دوسرے جنب باجوا کے اوپر انہوں نے بھی ڈال دیا اب سب جو بھی وہ خان صاحب بھی جنب باجوا بھی ڈال رہے ہیں بھی میرا خیال ہے اس وقت جو وہ دو ججز کی nomination تھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے آپ نے کہا نا کہ حکومت ایک قدم پیچھے کیوں نہیں آتی اس stand off کے اندر حکومت نے کوشش کی کہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے معاملات کسی تناؤ کی طرف نہ جائیں چونکہ چیف جسٹس چیف جسٹس ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا ایک step back تھا جو حکومت نے لیا ان دو ججز کو لینے میں ایک قسم کا یہ جانتے ہوئے کہ ہم زہر کھا رہے ہیں اور لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا اس سے کوئی بات تلی تو نہیں کوئی حالات میں بہتری تو نہیں آئی تو لہٰذا یہ اب اونس چیف جسٹس کے اوپر ہے کہ ان کی خاطر اگر حکومت نے ایک embarrassing position لے کے ان کے دو مطلوبہ جج جو ہیں ان کو دیا اور آپ یہ دیکھئے جو آٹھ رکنی بینچ ہے بڑا interesting ہے اس آٹھ رکنی بینچ میں دو جج وہ ہیں جو پاناما کے جج ہیں اور باقی چھے جج وہ ہیں کہ جو سارے کے سارے جونئر ججز ہیں پوائنٹڈ پوائنٹڈ ہیں جن کا ایک vested interest ہے چیف جسٹس کے ساتھ کہ ان کو out of turn لے کر آیا گیا ہے ان کے اوپر بھی تلوار لٹک سکتی ہے بعد میں نہیں تو میرا مقصد ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسا بینچ بنا رہے ہیں کہ جو compromised ہے اور آپ جس سے سمجھتے ہیں کہ یہ چھے جج جو ہیں جن کو junior position سے میں نے لا کے favor کیا ہوا ہے یہ میرے ساتھ ہوں گے اور آپ senior judges کو باہر کر رہے ہیں تو یہ تو پھر engineering ہوئی نا یہ تو پھر judicial engineering ہوئی ٹھیک اب اس engineering کا آپ کیا کر سکتے ہیں ہم نے رانہ سناولہ صاحب سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح executive order سے بہال ہوئے ویسے وہ فارغ بھی ہو سکتے ہیں میں یہ break break کے بعد یہ سوال آپ سے پوچھوں گی ایک چھوٹی سی break break کے بعد واپس آئیں گے اس پہ بھی بات کریں گے چین کے وزیر خارجہ یہاں آ رہے ہیں ایسا نقبال صاحب کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کیوں یہ شبہ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور کیا پاکستان ریجنل تناظر کے اندر چین کی طرف جا رہا ہے break کے بعد welcome back ناظرین ایک دوبار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایسا صاحب executive order کے ذریعے سے chief justice کو ہٹایا جا سکتا ہے جو بات کی ہے رانہ صاحب میں دیکھیں یقیناً executive کے پاس بھی تو ایسی options ہوتی ہیں جبکہ ایک executive order سے آپ کی تقرر ہی ہوئی ہو لیکن یہ کوئی ایسے بات تو نہیں ہے کہ جو بہت قابلے پسند ہو یا جس کو آپ کریں اس سے ایک اور message غلط جاتا ہے میں سمجھنا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے chief justice کے اوپر دیکھئے ان کے ہو سکتا ہے چند ساتھی judges کے مستقبل کا سوال ہو یا انہوں نے آپ وہ دیکھئے ایک صحافی ہیں آپ کی انہوں نے ابھی بڑا اچھا analysis پیش کیا کہ پاناما سے لے کر ریما عمر ریما عمر نے میں سمجھنا ہوں کہ جو انہوں نے تجزیہ دیئے that's an eye opener کہ پاناما سے لے کر ایک مخصوص ججوں کا گروہ ہے جو تمام فیصلے کر رہا اور ملک کے ساتھ they are playing havoc ان کے اپنے کوئی سیاسی نظریات ہیں یا ان کی کیا motivation ہے کہ بھئی آپ تین چار جج ہیں وہ مل کے سارے ایک ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو ایک سیاسی party کی ترجمانی کر رہے ہیں تو اس کی remedy وہ ہے کہ parliament کے اندر ان کو بلایا جائے دیکھئے پھر parliament جیسے میں نے کہا کہ اگر judicial review ہے تو اس کے مقابلے میں parliamentary oversight ہے اور یہ جمہوری تصور ہے اور parliament جو ہے عوام کی منتخب نمائندہ ادارہ ہے وہ اپنا حق استعمال کر سکتا ہے اور اس کو آئین اور قانون اختیار دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو بلا بھی سکتا ہے جو ادارہ آپ کو audit کے لیے آ رہا تو وہ کیا آپ کے لگتا ہے ججز آئیں گے جو کہ اس وقت دیکھئے جو ریجسٹرار ہے وہ تو جج نہیں ہے نا ریجسٹرار تو ایک public servant ہے یعنی he has to appear دیکھئے تو آپ ان کو تبدیل تک تو نہیں کر سکے transfer تو اگر نہ کریں لیکن ان کی جو پیشہ وارانہ ذمہ داری ہے جو ان کی rule ان کے جو civil service کے طور civil servant کے طور پہ جو duties ہیں law کے تحت he is accountable to public accounts committee اور public accounts committee کے آگے ہر وہ ادارہ جواب دے ہے جو پاکستان کا taxpayer کا پیسہ استعمال کرتا ہے لیکن حسن صاحب یہ بات ہے ساری مدت کی آپ کے پاس وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے محاذ بہت ہے تو آپ کیا کریں گے IMF آپ کی بات نہیں سن رہا مہنگائی اپنی تمام record توڑ چکی ہے public میں شاید اسی وجہ سے آپ جانا نہیں چاہتے تو پھر کیسے آپ کریں گے ایک یہ جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے نا یہ بھی آپ دیکھئے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کم اس کا ہمارا voter تو سمجھتا ہے کہ دوزار تیرہ سے اٹھارہ ہم نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیا تھا دوزار اٹھارہ میں جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے تو single digit inflation تھی یہ مہنگائی تو خان صاحب نے جن کو نکالا جب انہوں نے massive devaluation کی اور اس کے بعد جب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے تھے تو ہم قومی assembly میں چیک چیک کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو شرائط آپ ٹیہ کر رہے ہیں ان کی جو اثرات ہیں وہ کئی سالوں تک قوم کو بھگتنے پڑیں گے اور بترین مہنگائی کی سنامی آئے گی اب جو معاہدہ وہ کر گئے ہیں اس حکومت کا جو ایک سمجھ لیے بہران یا ایک مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو عمل کرنا پڑا ہے تاکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا معاہدہ بھال کریں چونکہ اتنا mistrust کر گئے ہیں خان صاحب وہ اتنا برخلاف گئے انہوں نے کہا جی کہ اب یہ front loaded ہے کہ prior actions ہیں پہلے آپ ان پر پورا شرائط پہ اتریں اس کے بعد ہم آپ سے آگے بات کریں گے اب وہ actions جب ہم implement کرتے ہیں یقیناً جب آپ subsidy ختم کریں گے پٹرول مہنگا ہوگا تیل مہنگا ہوگا ہر چیز کی مہنگا ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اقدامات اٹھائیں معیشت کی بحالی کے وہ اثرات بھی دکھا رہے ہیں دیکھئے میں rural economy سے کم از کم جو ذریعی معیشت ہے آپ بھی چونکہ آپ کا تعلق ایک ذریعی background سے آپ پوچھئے گاؤں میں جا کے آج کسان خوشحال ہے مہنگای کے باوجود ان کو چاول کا بھی بہت اچھا ریٹ مل ہے جی انہیں گندم کا بھی بہت اچھا ریٹ مل ہے اور آج جو گندم کی پیداوار ہے وہ record ہے الحمدللہ تو جو rural economy ہے اس کے اندر کافی prosperity آئی ہے اور یہ چیزیں بہستہ اہستہ جو ووٹر ہے سر وہ تو urban ہے وہ تو central پنجاب کا ہے جس کا business برباد ہو گیا ہے فیصلہ بات کے اندر اب بے شک آپ کہیں کہ یہ پیچھے سے ظاہرہ کے جوڑیوی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک سال تو آپ کو ہو گیا ہے لیکن جب آپ کی economy revive ہونے لگتی جیسے میں نے کہا کہ rural economy میں injection ہوئی ہے پیسہ آیا ہے اس سے پھر ایک demand generate ہوگی نا جب کسان کے پاس یا rural economy میں پیسہ آئے گا وہ نئے کپڑے خریدنا چاہے گا وہ نئے جوتی خریدنا چاہے گا وہ اپنا ایک ایسی بھی شاید ہو سکتا ہے لگانا پڑے تو اس سے demand پیدا ہوتی ہے تو society میں جب wealth creation ہوتی ہے تو اس سے آہستہ آہستہ اثرات آتے ہیں اب آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہمارا معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں ہمارے روپے پہ دباؤ کام ہوگا اور ڈالر کے مقابلے میں مزید یہ جب روپے کام ہوگا تو اس سے مہنگائی پہ بھی اثر پڑے گا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی unnatural demands ہیں یا آپ نے خود breach کیا ہے اس trust کو آپ کی ضرورت میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن ہم نے جو شرائط پوری کی ہیں اس کے بعد اتنا اس میں التوا نہیں ہونا چاہیے تھا اب ان کی کیا مرضی ہے کیا اس کا تعلق کسی جیو پولٹک سے بھی ہے یا نہیں ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ غیر معمولی ڈیلے ہے جو آئی ایم ایف کر رہا ہے کیا اس کے پوشت کے اوپر ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ایک وجہ ہیں یا نہیں ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو آج analysts پوچھ رہے ہیں تو اب ہم بھی یہی پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ سے بہتر کوئی جواب دے نہیں سکتا ہے ہمیں بھی امید یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا اس قسم کی جیو پولٹک سے تعلق نہیں جو ان کی conditionalities ہیں ان کو ہم نے جتنا پورا کیا کوئی حکومت نہیں کر سکتی تھی ہم نے تو اپنے political capital کی بھی پروانی کی ملک کی خاطر وہ سارے سخت فیصلے کی ہیں تو لہٰذا میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ چیز حتمی طور پہ clear ہو جائے یہ جو آپ نے جیو پولٹک کی بات کی ہے اس کے اوپر میں break کے بعد بات کرنا چاہتی کیونکہ چین کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی ڈیل ہے اپنی جگہ پہ ایک pressure ہے جو کہ چل رہا ہے ریجنل پولٹکس کا بھی break کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور کیا انتخابات اپنے وقت پر بھی ہو پائیں گے کہ نہیں break کے بعد welcome back ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایسا نقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں planning کے حوالے سے تو بہت سے سوالات رہ گئے ہیں آخری کچھ منٹ ہیں تو یہ بتائے گا کہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل کب تک expected ہے ہوئی تو بجٹ آپ دے پائیں گے بجٹ آپ اچھا نہیں دیں گے تو election میں نہیں چاہیے انشاءاللہ امید ہے کہ بجٹ سے پہلے ہو جانی چاہیے اور بجٹ بھی ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ حالات میں جو بھی بہترین سے بہترین ہے وہ دیں اور جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی نا خوشگوار یا بہت heavy فیصلے تھے وہ ہم کر چکے ہیں اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسمہ دیکھئے جیسے کوویڈ ہوتا ہے نا کوویڈ میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو healthy انسان recover کر لیتا ہے لیکن اگر آپ کی underlying کوئی condition ہونا تو وہ پھر بہت risk کے اندر جلے جاتے ہیں ہمارا problem یہ ہوا کہ یہ جو پچھلے چار سالوں کا economic crisis تھا اس نے ہمیں بہت vulnerable اس لیے کر دیا کہ کچھ ہمارے underlying 75 سال کے structural problems تھے کہ ہمارا جو خسارہ ہے اور ہم نے export oriented economy نہیں بنائی ہم imports substitution پہ لگے رہے اور جب بھی ہم grow کرتے ہیں تو import آتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں export نہیں ہوتی لہذا ایک current account deficit اور پھر آپ emergency break لگا کے import کاٹتے ہیں اور economy پھر نیچے آتی ہے تو اس لیے اب ہم نے ایک five e framework بنایا ہے کہ جس میں exports کو کس طرح ہم بڑھائیں ای پاکستان IT کو کیسے بڑھائیں ہم اپنی environment کا جو climate change کا خطرہ ہے اس کے تحت food اور water security کو کیسے secure کریں انرجی کے اندر کس طرح renewables کو لے کر آئیں اور fossil fuel سے کام جائیں اور پھر equity پیدا کرنے کے لیے education health اور population control کو کیسے focus کریں ٹھیک یہ ایک ایجنڈ ہے اس کو تین سال میں اگر ہم پیشرفت کر لیں ہم تو ایک platform بن جائے گا آج دیکھئے world bank نے ایک report جائے گا شاہ جائری کی ہے شرمناک ہے کہ ہمارا شمار ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں ہم افریقہ کے جو پسماندہ ترین ممالک ہیں ان کے ساتھ social indicators میں ہے تو دیکھن ابھی اب جیسے ابھی for minister آ رہے ہیں چائنہ کے اور سی پیک کے اوپر بھی ہے بھی army chief کہے ہوئے تھے چائنہ وہ بھی بڑی اہم development ہے امریکہ ظاہر ہے نہیں چاہتا ہوگا کہ آپ چائنہ کی طرف جائیں تو اس کو کیسے آپ کریں گا اب نئے سی پیک ہمارے لیے نا ایک بہت بڑا گیم چینجر تھا اور دوزار ستنہ اٹھارہ میں میں کہتا ہوتا تھا ہر تقریر میں کہ اگر ہم نے یہ catch drop کر دیا تو تاریخ ہمیں مرغہ بنا کے کڑے مارے گی اور ہم اس کی سزا نہیں بھوگت پائیں گے آج وہی ہوا خان صاحب نے آتے ساتھ ہی سی پیک کو سیبوٹاج کیا پتہ نہیں وہ آئے اسی لیے تھے اسی ایجنڈے پہ کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنا ہے اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام چینی انویسٹر آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں آپ کو ہر سیکٹر میں ہر جگہ پلازا میں چین کے لوگ نظر آتے تھے کراچی اسلام آباد کی فلائٹ میں دس پندرہ بیس چینی بیٹھے ہوتے تھے اس لیے کہ پریزیڈنٹ شی نے اپنی ٹاپ کمپنیز کا تھا پاکستان انویسٹ کرو سب کو ہم نے بھگا دیا لہٰذا پھر میں بھی چائنہ گیا اور وہاں پر ہم نے کوشش کی کہ ان کا اعتماد بحال کریں ان کو واپس مدو کریں اس کے بعد آرمی چیف کا بھی یہ بھی وزٹ ہوا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن having said this دیکھئے اگر آپ کے ملک میں stability نہیں ہوگی تو پھر آپ کا اپنا سرمایہ کار بھی ملک میں investment نہیں کرے گا باہر سے تو کوئی آنا بھی چاہے تو کیسے آئے گا اس وقت پاکستان کی جو مستقبل کا دارو مدار دو چیزوں پہ ہے political stability continuity continuity اسی لیے کیا آپ کو لگتا ہے یسد عمر صاحب کی خبر درست ہے کہ وہ امریکنز کو انہوں نے بتایا کہ معاشی plan کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں نا ہم غلام نہیں ہیں اور اب ہم امریکہ کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے مافی ہوگی شاہ محمود صاحب اس کی تربیت کر رہے ہیں مگر خبر اب وہ مافیاں مانگ رہے ہیں دیکھئے یہ وہ تضادات ہیں جو عمران خان صاحب کے سیاست میں ہیں کہ قوم کو وہ سمجھتے ہیں احمق ہے قوم احمق نہیں ہے قوم دیکھ رہی ہے اور جوں جوں دن گزرتے جا رہے ہیں جو جیسے بال کی شائن ختم ہوتی ہے نا خان صاحب کی بھی کوئی تھوڑی بہت اگر شائن تھی تو وہ بھی اتر رہی ہے اچھا اب ایک منٹ رہ گیا سر تو یہ سستہ تیل کب آئے گا اس کے اثرات کب ہوں گی اور کیا الیکشن اکتوبر میں بھی ہو پائیں گے جی امید ہے دیکھئے آئینی طور پہ اس کے لیے اگر تو اسیمبلی وقت سے پہلے ٹوٹ جائے تو آئین یہ کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخاب ہونا چاہیے اور اگر اسیمبلی اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو تو پھر ساٹھ دن کے اندر ہونا چاہیے تو اس لیے آئینی طور پہ اگر اسیمبلی دس دن پانچ دن پہلے ٹوٹے تو آپ کے پاس نوے دن کی گنجائش ہے جو نومبر تک بنتی ہے اور اگر اسیمبلی پوری مدد کر کے ختم ہو پھر ساٹھ دن کی گنجائش ہے جو اکتوبر بنتا ہے آپ پہلے بھی توڑ سکتے ہیں ہم وقت کے اوپر حکومت سے علیدہ ہوں گے اور انشاءاللہ آئینی طور پہ انتخابات ہوں گے چونکہ وہ ہونے چاہیے اور ایک دن ہونے چاہیے اور یہ جو سستہ تیل ہے یہ اس پر بھی کافی ایڈوانسٹ باتچیت ہو چکی ہے روس کے ساتھ بھی تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب زراد کی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں یہ سستہ تیل بھی اگر آیا تو اگلے ایک دو مہینے میں لوگوں کو بہتری نظر آئے گی اسی چیز سے خانسہ پریشان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دو مہینے اگر انہیں مل گئے تو یہ چیزوں کو مزید قابو میں لے آئیں گے تو میرا کام ختم ہو جائے گا